ایک طرح ملک بھر میں کرونا وائرس کے پھیلا ہو جاری ہے تو دوسرے جنہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کیسز ہیں جن پر بڑی عام پیشرفت بھی ہو رہی ہے اور کچھ نئی فائلے بھی کھل رہی ہیں کچھ پرانے کیسز ہیں جن پر بڑے بڑے فیصلے آ رہے ہیں تو آج اسلام آباد کے صاحب ادازم توشہ خانہ ریفرنس کیس کی سمات ہوئی جس میں بڑا فیصلہ دیا اور وزیراعظم نواز شریف کی قابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے اور اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری کے حوالے سے بھی ان کی بھی حاضر کو یقینی بنانے کی دعایت کی گئی تھی لیکن یہ کہا گیا کہ وہ بیمار ہیں اور نہیں آسکتے تو اس لیے ان کی جو حاضر سے سسنا کی درقواستی وہ منظور کر لی گئے البتہ سابق وزیراعظم یوسف وزیراعظم گلانی پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا اگر میں نے گاڑیاں دی ہیں تو وہ قانون کی رومیں ہی دی ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے کسی قسم کی کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی ہے اور منی لانڈرنگ کیس کا جو کیس ہے وہ بھی دارت میں زیر سماعت ہے فیصلہ اس کا نہیں ہوا ہے فاروق لغاری اور نواز شریف کو میں نے گاڑی نہیں دی تھی سعودی عرب نے گاڑی دی تھی نواز شریف باہر تھے انہوں نے گاڑی نہیں لی تھی اور نواز شریف نے پاکستان واپس آ کر گاڑی مانگی سیکیٹری کو خط لکھا کہ قانون کی مطابق نواز شریف کو گاڑی دے دیں آسفر زرداری کو بھی تین گاڑیاں توفے ملی اور زرداری نے درخواست کی کہ مجھے بھی گاڑیاں دی جائیں اور آسفر زرداری کو بھی قانون کے مطابق گاڑیاں دی گئیں تو یہ توشہ خانہ ریفرنس دائرے جس پر ابھی بھی معاملات چل رہے ہیں آپ دیکھا دیکھا یہ جائے گا کہ آگے ہوتا کیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اگر قرفتاریاں ہوتی بھی ہیں تو پروسیکیوشن اتنی ویک ہوتی ہے کہ وہ پھر زمانتیں بھی بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہیں تو ذرا اس پر بھی ہم تھوڑا کسی بات کریں گے پھر ہم ایک کلاب بھی بات کرنی ہے ہمیں جوائن کرے ہیں عثمان سعید بسر صاحب پاکستان تریقین صاحب سے بہت شکریہ آپ کا بسر صاحب بڑے عرصے بعد آپ تشریف لائے ہیں پروگرام میں غلام مرتضہ بیورو ہیڈ سلام والمائے ساتھ موجود ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ نون لیک سے بھی موقع بھی ضرور لیں عثمان صاحب یہ توشہ خانہ ریفرنس ظاہر پرانی فائل ہے لیکن فیصلے ہیں اور بڑے عام فیصلے ہیں لیکن ابھی اور فیصلے انہیں باقی ہیں اگر گرفتاریاں ہوتی بھی ہیں وہی سوال جو میں پہلے بھی اٹھا رہی تھی کہ نیپ کا پروسیکیوشن اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ سوالات ہی سوالات اٹھتے ہیں نیپ کی طریقہ کار پر کہ نیپ ریفرنس بعد میں بناتا ہے گرفتاریاں پہلے کر لیتا ہے پھر وہ زمانتے بھی ہو جاتی ہیں اور وہ وہی اس طرح اپوزیشن کہتی ہے کہ ون سائیڈیڈ ہوتا ہے اعتصاب صرف لیکن اب اعتصاب کی پاس حکومتی لوگوں پر آتی ہے تو پھر کہیں بھی کچھ نظر نہیں آتا کیا موقع پہ آپ کا جی بسرہ صاحب اچھا جی آپ نے مجھ سے پوچھا جی جی بسرہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ایک تو آپ کی invite کرنے کے لیے آپ نے سہی کار کافی عرصے بعد میں آپ کی پروگرام میں آئے ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی آواز بہت ڈاپ رہی ہے بسرہ صاحب میں چاہوں گی کہ آپ کو reconnect کریں ہم تک بڑا important ہے اور ظاہر میں چاہتی ہوں کہ میرے سوال کے جواب آپ دیں مرتضیہ یہ توشہ خانہ reference ظاہرے اس کی بات کئی بار کی گئی لیکن آج جو کچھ ہوا وہ اتنا زیادہ اگر میں کہوں کہ happening نہیں تھا کیونکہ ظاہرے نوار شریف صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ قابل زمانت ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے پھر آصف علی زرداری وہ بھی ظاہرے ان کی طبیعت کی ناسازی ہے پھر گلانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کچھ میں نے کیا جتنی بھی گاڑیاں میں دیں تو فتحاں وہ قانون کے مطابق دیں ہیں اسے ہی نہیں ہو گیا ظاہرے پوری بیوروکریسی انوالو ہوتی ہے جب تک کہ بیوروکریسی نہیں دیتی ہے وہ لیٹر جاری نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ تو کیسز ہوتے ہیں یہ کتنے مضبوط ہوتے ہیں اور پھر اس کا پروسیکیوچر ہماری سامنے ہیں کہ وہ ناپ کے کتنی ویک ہے تو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کیس کو مرتزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سمیہ عمومی طور پر جو بات آپ نے کی ہے یہی ہے کہ توشہ خانہ ریفرنس جو ہے کو بہت بڑا یہ کیس نہیں ہے اگر اس کو اس وقت زیادہ اہمیت دی جارہی ہے یا اس میں باقی لوگ کے نام لائے جارہے ہیں اور ان کو طلب کیا جارہا ہے ان کے وارنٹس نکالے جارہے ہیں تو کوئی نئی کسی گیم کا پیش خیمہ ہے کہ اگر کوئی سیاسی صورتحال جو ہے کچھ سی اور طرف جاتی ہے تو ان لوگوں کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے یا ان میں سے کن کن لوگوں کو ڈٹین کیا جا سکتا ہے توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے جو گاڑیوں کا مسئلہ ہے وہ اس طرح سے تھا کہ ان کو ملی مین واشیو صاحب کو گاڑی اور اس کے بعد یہ گاڑی قومی خزانے میں تقریباً رہی ہے یہ ان کے پول میں پرائیم نیسٹر کے اٹلیس کچھار پانچ سال دوہزار آٹھ میں پھر جا کے جب گورنمنٹ آئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو اس وقت درخواست کی گئی تھی اور پراپر اس درخواست کے اوپر سمری بنی ہے اور سمری بننے کے بعد اس کو عزیراعظم جو تھے انہوں نے نواز شریف صاحب کے اس کے حوالے کر دیا اس کے بعد بھی یہ گاڑی یہی پہ رہی ہے اور پھر یہ کہ ان کے اپنے استعمال میں بھی نہیں تھی نواز شریف کے بات یہ ہے کرنے کی کہ ایک گاڑی جو اگر وزیراعظم پاکستان جو ہے اگر ان کو اللاؤ ہے کہ وہ توشہ خانہ سے جو بھی چیز آتی ہے وہ اس کو اس کی پیمنٹ کر کے وہ لے سکتے ہیں توشہ خانہ میں جو عزرداری صاحب کے حوالے سے ہے وہ بھی اسی طرح جو چیزیں انہیں باہر سے ملیں انہوں نے اس کا ریڈ لگوایا اور یہ ریڈ جو ہے دفتر خارجہ میں لگتا ہے اور اس کے بعد ان کو وہ چیزیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈائریکٹلی انہیں اوانِ صدر میں آگئی یا اوانِ وزیراعظم میں آگئی اور وہاں سے وہ گھر لے گئے ایسا نہیں ہے بکے توشہ خانہ کے حوالے سے کیا گیا یہ وقت کا زیاہ ہے ان چھوڑی چھوڑی چیزوں کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ وقت کا زیاہ ہے اس میں پروسیکوشن عدالتوں کا وقت زیاہ ہوگا آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ وقت کا زیاہ ہے اور بلا وجہ کا وقت زیاہ کیا جاتا ہے پھر اس طرح کے بیانات اور پریس کانفرنس جو ہوتی ہیں وہ اور وقت زیاہ کرتی ہیں اصل معاملہ پر توجہ بھی اٹ جاتی ہے عثمان صاحب یہی بات میں نے اپنے انٹرو میں بھی کی کہ ہم دیکھتے ہیں کیسز بنتے ہیں ریفرنسز جو ہیں وہ پہلے نہیں ہوتے بعد میں ہوتے ہیں گرفتائیاں پہلے ہوتی ہیں پھر پروسیکوشن اتنی ویک ہوتی ہے کہ پھر زمانتیں بھی ہو جاتی ہیں تو نیپ پر تو بہت سارے سوالیاں نشان ہیں یہ واقعی عوام کا وغزہ کیا جاتا ہے کیونکہ عوام کی فلاو بیبوت کے جو فیصلے ہیں وہ ہوتے ہوئے ہم کم دیکھتے ہیں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں آپ تو وقت آئیے ہیں کہ صحیح جی بلکل صحیح آئیے جی آجا دشتی لارہاں بات بائیں سمیہ میں آپ مارے پارٹیسپینٹ اسلام 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 آپ کی بات اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن کچھ ایشوز ہیں کہ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہے اور ہم چاہیں گے بات بھی ہو اور آپ کا پوائنٹ بھی آئے خیر مجھے آگے بڑھنا ہے اور میں آپ کا پوائنٹ لیتی ہوں لیکن اس سے بہت زیادہ مجھے کرونا پر بات کرنی تھی اور بغیر وقت ضائع کیے میں صورتحال پر بات کرنا چاہوں گی جب تک ہم ریکنیکٹ بھی کر لیں گے اسمان سعید بسرہ صاحب کو تو جو کرونا کی صورتحال ہے ہم نے دیکھا کہ جس طرح کی بت احتیاطی ہم نے کی یعنی کہ میں نے بھی کی آپ نے بھی کی نمزان میں اور اس کے بعد بھی یہ بت احتیاطی یہ ایس او پیس کی خلاف ورزی مسلسل عوام کرتی ہی چلی جا رہی ہے ہم بہت نان سیریس قسم کا ایڈیٹیوٹ کرونا وائرس پر دکھا رہے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اب شاید بھی کرونا وائرس ختم ہو گیا ہے تو آج یہ کچھ ایکٹس این فگرز ہیں میرے پاس وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں پر اس پر ذرا بات کریں گے تو اب تک کی جو ڈیٹھ ہے پورے ملک میں کرونا وائرس سے وہ تیرہ سو چوتیس ہو چکی ہیں آج کے دن میں ہی پانچ ڈاکٹرز جو ہیں وہ جان بھاک ہو چکے ہیں اسی طرح چوبیس گھنٹے میں دو ہزار کیسز رپورچ ہوئے یہ بھی آکے جو ہیں وہ بتا چکے ہیں ہمارے معاونے خصوصی زفر مرزا صاحب اور اگر میں آج کی بات کروں تو آج ہی کہ آج میں ملک میں ایک ہی روز میں ریکارڈ 63 اموات ہوئی ہیں پنجاب میں سب سے زیادہ ہوئی ہیں 29 اموات اور اگر میں بات کروں ملک بھر میں 51 اموات ہوئی ہیں سندھ میں 396 کے پی کے میں سب سے زیادہ اموات کا ریشو ہے 432 اور پنجاب میں 410 گورنر پنجاب چودری محمد سور نے بھی کہا کہ پنجاب میں لوگ بلکل احتیاط نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہم واقعی ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں اس پر ذرا میں بات کروں گی لیکن اس پہلے میں عثمان صاحب سے وہ پہلی خبر سے مطالق ایک موقع پڑے لوں پھر پراپر لیس پر ڈسکرشن کرتی ہوں عثمان صاحب میں چاہوں گی کہ آپ ذرا جو موقع اپنا دے رہے تھے وہ کانٹینیو کیجئے گا اور پھر ذرا یہ کرونا وائرس جس کو ہم اتنا نون سیریس لے رہے ہیں اور آج بھی جو پنجاب میں صورتحال ہے 410 کے کیسز ڈیتھ پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اتنے کیسز ہو گئے ہیں اور لوگ غیر سمجھیدہ ہیں تو اس وقت جو لوگ ڈاؤن کو ختم کرنے کی باتیں کیجا رہی ہیں آپ کتنا حق میں اس پر بھی ٹیک دیجئے گا اور پہلے والی خبر پر بھی ذرا اپنا موقع دے دیں جی شکریہ سمیہ عبید ہے کہ میری آواز ابھی آپ کے سماتوں تک بلکل صحیح پہنچ رہی ہوگی سمیہ دنکی میں پہلے بھی جو بات کر رہا تھا وہ یہ ہے میں تھوڑا سمیہ کھڑی کروں گا بڑی محضر کے ساتھ جو ہمارے پانٹسپنٹ اسلامباد سے اس میں بات کر رہے تھے دیکھیں یہ ہوئے نہیں سکتا کہ نیب کو پتا ہو کہ ایک ایک سائز کی جا رہی ہے اور فوٹائل ہے اسے کوئی ریزرٹ نہیں نکلے گا اور نیب اسے کو کانٹینیو کرے یا گرمنٹ کو پتا ہو کہ ایک فلان ایک سائز تو ایک لیگل ایک سائز ہے وہ کی جا رہی ہے اور یہ فوٹائل ہے اسے کوئی ریزرٹ نہیں نکلے گا اور وہ بس وقت ضائع کرنے کے لیے اس کو شروع کر دیں ایسا بالکل نہیں ہے لیکن چوشہ خانہ ریفرنس کیس جو ہے یہ بھی جب آگی چلے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر بڑا سبسٹینس موجود ہے اور نیب کسی ایک معاملے کو تیک اپ نہیں کرتا جب تک اس کے اندر کوئی سبسٹینس موجود نہیں اور باہت کوئی سبسٹینس لائل ہوتی ہے ہاں یہ آپ کی جو بات آپ خود بھی سمیہ کہہ رہی تھی کہ لوگوں کی دمانت ہو جاتی ہے لیکن مسئلہ کیا ہے لیکن جو پرائم میریسٹر عمران خان جس ایک پلٹیکل سٹرگل کو وہ لے کر چلے اور چوبیس سال تک اس کو اوپر منس کرتے رہے وہ یہ تھی کہ پاکستان کا نظام بدلنا ہے جب آپ نظام بدلنے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پاکستان میں نظام عدد کو بدلنا ہے یہاں پہ ابھی بھی آج بھی گوروں کے زمانے کے بنائے ہوئے قوانین رائز ہیں دنیا چلی گی اس سے دو سو سال آگے آج بھی ہمارے اندر جو پولیس کا آرڈیننس ہے پولیس کا نظام ہے عدالتوں کے اندر جو سزاؤں کا نظام ہے اس کے آپ اٹھا کے دیکھ لیں لوڈ جو ہیں وہ اٹھارہ سو کسندی کے چل رہے ہیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ گورنمنٹ کو پتا ہے یہ تو آپ نے بالکل دلست بات کی کہ جو قانون سازی ہے وہ ہون چاہیے آپ لوگوں نے دو سال میں کتنی قانون سازی کی ایک نئے بارڈیننس جو آپ لوگ لے کر آئے وہ تک آپ لوگوں نے اس پر کچھ کوئی آپ ایک بیٹھ کر بات چیتنی کر سکے پھر ایک نئے نئے بارڈیننس آگیا اس پر بھی ابھی صرف باتیں ہی ہو رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ جی تمام جماعتوں کو لے کے بیٹھیں گے قانون کی شکل دیں گے لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا سمیہ الحمدلہ اللہ دیکھی آپ کا جو سبیہ کی سوال اٹھایا اس کے اندر ایک جواب بھی پنہا ہے اور جواب یہ ہے کہ ہماری نیت تو ہے نہ نظام کو ٹھیک کرنے کی ہم قوانین کو بدلنے کی نیت رکھتے ہیں فور گل ہم پاک ہم اکردار میں آئے ہیں تو سمجھتے ہیں اور اس پر امران خان اس پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم قوانین سمیت نظام کو بدلنا چاہتے ہیں ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس پارلیمنٹ کے اندر اس طرح اور اس سے بھی بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن میں موجود تمام جماعتیں ہوا مسندرک نوم یا پیپرز پارٹی یہ ساری کی ساری اس نظام کو بدلنے کے حق میں نہیں ہیں یہ سب پردکل سٹنٹ کرتے ہیں کہ ہم نظام کو بدلنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے قانون سازی میں ساتھ دیں گے کسی قانون میں ہمارے ساتھ دیرانے چاہتے ہیں کیونکہ یہ جو نظام ہیں یہ نظام ہی ان کی ترویج اور بڑھوتری کا باعث ہے یہ تو سٹیٹس کو کو ایسے ہی جاری رکھنا چاہتے ہیں نظام کو بدلنا نہیں چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ توشہ خانہ ریفرنس ہو یا کوئی بھی اور ریفرنس ہو باقی جتے بھی پرشیدنگ نیاب کے اندر چل رہی ہیں میں آپ کو پوری یقین سے کہ میں آپ کانون کے طالب ہی لیم ہونے کی وجہ سے کہ کانون عدل میں نظام انصاف میں سکم موجود ہیں اور ان کو ٹھیک کیے بغیر پاکستان آگے نہیں چلے گا اس کو ٹھیک بھی آپ لوگوں نے کرنا ہوگا جب روزانہ کی بنیاد پر پریس کانفرنس ہوں گے ہوئی کہا جائے گا کہ اپوزیشن نے یہ کیا وہ کیا ان کو ہم اندر کر دیں گے جیلیں بھڑنے والی اپوزیشن سے تو پھر سر کون بیٹھے گا